اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ ٹھٹا کے امید ہے یار سب خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہم لوگ نا آج یار آپ کو ہم نے بتایا ہے کہ چاندی سے ہم بہت پریشان ہیں ماجد وہاں باہر کھڑا سفائی کر رہا تھا اور وہ جناب سب کھل گئی ہے اور ماجد کی دوڑے لگیاں اندر کی طرح ابھی وہ چھپ چھپ کے دیکھ رہے تو اب ہم لوگ جا رہے ہیں اسے باندھنے تو دکھاتے ہیں بھئی اگر آج ہمیں کوئی اللہ کرے کہ کوئی خطرہ نہ ہو ہم باندھنے میں پورے چلو شاہ ہاں جو دوستو یہ ابھی نا چاندی ہم چلو چاندی چاندی پچھاتی کڑو ریوارس گیک کیک کھکے دی پھائی یار دوستو یہ تو کھلی اب اس کو کیسے ہم پکڑیں یار یہ عجیب ہمارے لیے نا ایک وہ کیسے کہتے ہیں کہ تہان ہے بھائی ہمارے دوستو یہ پتہ نہیں عجیب ہی سلسلہ ہمارے ساتھ شروع ہوا بھائی آپ نے دیکھا ہے یار یہ تو ہمارے لیے یہ دیکھو یار اسی توڑ دی ہے اس نے یہ ڈنڈے سے چڑتی ہے یہ ڈنڈا نہ کرو ڈنڈے سے چڑتی ہے ڈیار یہ ہم کیسے پکڑے بھائی شان کیسے پکڑے ہمارے آپ کام کرتا ہے آرکم اٹھ آرکھ میں اس سے دہتا ہے وہ اندر چلی گئی یہ آپ کو SPR ہے ایسا بھائی آرہی پیچھے آپ کے بچیہ زخنی ہو چکے ہیں نت دالیں ہی نا پاہی تیوے چھون تیو بات چاہتی ہی ترور کے دے چوال ہی تیو بات نا ہی رسی ہی ترور سٹھے سی اتنا ہای تو یار یہ فائنلی نا ہم نے ایک چکمہ دے کہ بھائی چاندی کو نا پکڑ لیا چاند شان تم تو بیکار آتی یار شان کہہ رہا تھا کہ میں پکڑ لوں گا اندر سے پڑا یہ سپائیڈر مین بن کے نکلے اور کہاں کہ اس کی ہوا ٹائٹ ہو گئی بھائی چاندی تو اب دیان کریمہ تان شروع تھی وجہ ختم ہو گیا بس بس تانگ کار بہن کھلا بگیں دا یوں اتھا تھا کانشتوٹ چھے گر یار کانشتوٹ کو یار دوستو یہ دیکھو یار یہ چاندی ہم نے بان تو لی ہے لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہو نا کہ ہم نے کتنے مشکل سے بان دی ہے بھائی اتنی چھوٹی سی گائے ہیں اور اس نے ہمارے چودہ طبق روشن کیا ہوا ہے ہم بھائی بہت تھا گئے تو اب نہ یہ سائٹ پہ ہو تو میں نکل جاؤں کہیں یہ مجھے ٹانگ ہی نہ مار دے بھائی مجھے لگ خطرناک رہی ہے تو دوستو میں نکل آیا بھائی آج اس نے تو عجیب ہی کام کیا ہوا تھا شان وہاں سے نکلے اندر سے تو بھائی شان آپ بات بھی کر لو ادھر بھائی مارتی ہے مارتی تو ہے تو تم تو وہاں سے بڑے شوق سے نکلے دے کہ میں اسے پکڑ لوں گا مجھے کیا پتت ہے یہ رو فول ٹیم تو یار یہ نا اصل میں مجھے نہیں لگتا کہ یہ کسی کے کابو میں آئے ابھی کچھ تھوڑا بہت یہ میرا کہنا مان لیتی ہے کیونکہ میں اسے کھلاتا ہوں تو یار یہ باقی یہ کسی کے کابو میں آنے والی نہیں ہے تو یار ہم نا فائنلی اس کو دے رہے ہیں کیونکہ ہم نہیں رکھ سکتے اس نے بہت نقصان کرنا شروع کر دی اس نے نا بہت نقصان کرنا شروع کر دی تو اب اس کو نا ہم نہیں رکھ دوستو ابھی نا ہم لوگوں کا یہاں مجھے لگتا ہے کہ ایکس پیارٹ نا مر گیا ہے تو ابھی ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ جناب چھب کیا اس کو ہوا ہوئے تو یار یہاں نا یہ دیکھو یار سر بھائی یہ کیا ہوا بھائی یہ گرمی کے کمال ہیں سارے گرمی کی وجہ سے یہ دیکھو یار ہمارا پیارٹ مر گیا اور یہ بھی بول رہی ہے یہ دیکھو یار یہ مر گیا سر بھائی یہ دیکھو بول ہو ہاں میامی ٹھو اب میں بولتا ہوں تو میرے ساتھ تمہیں بھائی مجھ سے کیا زدہ ہے جب بھی میں تمہیں وہاں بولنا تو اس نے وہاں کوئی میرا جینہ حرام کیا ہوا تھا آپ بول رہی ہے نراض ہے یار یہ آپ بول رہی ہے اس نے بھائی اندر میرا جینہ حرام کیا ہوا تھا کاٹتی مجھے علیدہ تھی اس کے علاوہ نا یہ جناب صاحب اس نے مجھے صحیح والا ظلیل جو ہوتا ہے نا وہ کیا ہوا تھا اور دپہر کا ٹائم ہوتا تھا اس کے شور کا ٹائم اور اس وقت اس نے شور کرنا ہوتا تھا اور شور اتنا ہوتا تھا کہ میں سہو بھی نہیں پاتا تھا بھائی آپ سے نراض ہے نراض ہو نراض ہو بھائی نراض اب میں اسے کیا تو بھائی میں اس کو نا یہ پڑی رہے ہیں یہ اسی قابل ہے اس نے نا اندر بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا ہے کیا ہے چاندی بھائی یہ مانے آ رہی ہے پھر ماجد نے کھلا باندھا اسے کہا بھی ہے تنگ باندھا یار کل نا اس نے یہ دیکھو یہ شتوت کی نیچے والی ٹینیاں کھا لی ہیں یہ پودوں کی دشمن بنی گھڑی ہے ہر چیز کی دشمن بنی گھڑی بھائی ہم بہت تنگ آ گئے ہیں ہمارے بس کی اس کی بات نہیں ہے یہ چاندی چاندی ہے پتہ نہیں ہم شہر لے آئے ہیں مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہی چاندی لے آیا ہے واقعی بھائی یہ تو ہمیں اتنا بھائی اتنی نقصان کر دیا نا اس نے کچھ دنوں کے اندر اتنے کسی نے بھی نہیں کیے یہ آئی ہے اس نے کئی ایک ٹیلے چوزے کو پاؤں کے نیچے دے دیا پھر کبھی کسی چیز کو ٹکر ماتی ہے کل بھی اس نے مرگا جمع رہا ہے مبارک ہو تمہیں تو بھائی یہ نا ہم لوگ اس سے فائنلی تھک گئے ہیں ہم اس کو تو بھائی میں اب نہیں رکھتا بلکل میں نے سوچ لیا کہ یہ اب جائے گی جائے گی تو یار ہم لوگ نا اندر چلتے ہیں آپ کو نا وہ توتہ میں دکھاتا ہوں جو ہم نے پچھلے دنوں پکڑا تھا تو ماشاءاللہ سے ہم آپ کو وہ توتہ دکھاتے ہیں یار وہ توتہ بڑا چھوٹا تھا جو ہم نے پالا تھا ماشاءاللہ وہ بڑا ہو گیا اور اس کو میں دکھاتا ہوں آپ کہ وہ ہاتھ سے بیٹھا شروع ہو گیا تو ماشاءاللہ اب اڑتا نہیں ہے وہ اڑ لے جاتا اب اڑنا تو اس کی فطرہ تہو کیوں نہیں اڑے گا تو یار یہ دیکھو جی یہ آ گیا کیا بات اب یہ بڑا ہو گیا بڑا ہو گیا تو یار اس کو نا میں نے پال کے اور بڑا کر لی ہے تو اب یہ نا ذرا ٹیم بھی ہو گیا میرے ساتھ تو یار یہ اب یہ دیکھو ہاں بھئی میٹھو کیا آل ہے تو یار یہ دوستو ہماری محنت دیکھیں کہ یہ آپ نے دیکھا تھا کتنا چھوٹا سا تھا اور کمزور سا تھا لیکن اس کو میں نے پال لیا یار میں نا صحیح طرح سے محنت کرتا ہوں اپنے پرندوں پہ تاکہ ان کو نا تو اب یہ جی ہمارا تو جو ہے ماشاءاللہ انگلی پہ بیٹھ گیا اب اس کو ہم فیڈ بھی انشاءاللہ دو تین دنوں میں نا یہ خود سے کھانے لگے گا تو جب یہ خود سے کھانے لگے گا یہ دیکھو یہاں اس کو بٹھاتے ہیں ہوئے ہوئے بچے تو بھائی یہ اب ہمارا انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ ہمارا بہت بولنے والا توتا ہوگا اور مجھے آئیڈیا ہے کہ یہ نا فی میل ہے تو کیونکہ اس کے نا سر سے لگ رہا ہے کہ سر چھوٹا ہے اور یہ نا ماشاءاللہ ویسے بہت اچھا ہے یار ہم نا شانیس کے لیے یہاں کوئی سٹینڈ بنوا دیتے ہیں جس پر بٹھا دیں صد بھئی ہاں ادھر بنوائے گئی یار آو دیکھتے ہیں گری پیرٹ سے ملواتے ہیں ہاں بھئی یہ دیکھو یار ہم لوگ نا اس کو اور گری پیرٹ کو ملواتے ہیں دیکھتے ہیں ہم سبائی لڑیں گے یہ نہیں یار نہیں لڑتے میٹھو دوستی کرو گے تم دونوں یار ابھی دوست تیرا دوست آگیا اس کو دوست بنا لے تو بھائی یہ دیکھو ہم نے نا اس کو یہاں بٹھا دی ہے اس کے ساتھ یار کتنے مزے کے لگ رہے ہیں نا نہیں یار یہ گری پیرٹ پارڈی نہ جائے وہ ہے بڑا تو لیکن اچھے لگ رہے ہیں دونوں اندر سے یار ان کے گھر سے بنا کے دیکھو ویڈیو تو بھائی یہ دیکھو زبردست گری پیرٹ اور یہ دوست بن گئے ہیں ہاں جی تم نے دوستی کرنی ہے دوستی کرنی ہے اس سے کیا بات ہے کیا بات ہے دوستی نہیں کرنی دوستی کرو بھائی دوست ہے وہ تمہارا مٹھو کیا بات ہے کیا بات ہے ہلو بولو تو یار دوستی کرلو تمہارے لیے ہم دوست لے کے آئے ہیں تو اس کے ساتھ ہو جاؤ اس کے ساتھ ہو جاؤ یار ویسے یہ اچھا فرینڈلی ہے گری پیرٹ یہ کر لے گا تو کیا بھائی تم دوست نہیں بننا چاہتے اس کے یہ دیکھو چلو ادھر یہ تو سبھی ماسوم لگ رہے ہیں یہ تو بھائی واقعی ابھی ہے بھی ماسوم دوستو ہم نے نا ایک بڑا اور ایک چھوٹا دوست بنا دی ہے یعنی کہ بڑے چھوٹے دو دوست بنا دی ہے تو یار یہ ہمارا گری پیرٹ نا ماشاءاللہ بڑا بولتا ہے کیسے دن آپ کو اس کے بولنے کی بھی ویڈیو دکھائیں گے ہیوٹ کو بھی بولتا ہے اور جناب صاحب کتوں کو کہتا ہے چپ اس طرح بہت ساری باتیں کرتا ہے ابھی لگتا ہے وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو گیا تو یار اس کو ہم پر دوستو اس کو نا ہم اٹھا لیتے ہیں ایسے تو گری پیرٹ ابھی کچھ نہیں کہہ رہا لیکن یہ بچارہ ماسوم ہے وہ بہت بڑے ہے تو یار اس کو نا ہم ماجد دیتا رہا ہو گئی تو ماجد کو اس کو دے دیتے ہیں ماجد اپنے انگلی کرو گئی مصر بھائی یہ باندھ گیا سے ہوتا ہے تو یار یہ انگلی پر ایک منٹ میں اس کے ساتھ یہ تھوڑا ٹائم سپینٹ کرنا چاہا رہا ہوں تو یار یہ گری پیرٹ کے ساتھ نا ہم تھوڑا سا ٹائم سپینٹ کرتے ہیں ہاں بھئی کیا بات ہے کیا بات ہے تم اتنے نراز نہیں ہو یار یہ نا میرا بہت ہیوٹ نے یار یہ سارے کیا کر رہے ہیں ہمارے تو سچ نے بھائی ہمیں ہر چیز نے تنگ کیا ہو اب ہیوٹ نے بھی اپنی ورد وہ دیکھو اس کے کام دیکھو یار یہ نا ماجد اس کو رکھو بھائی اس کو یار یہ ہمارے منی زو میں کوئی پرندے جانروں کے اندر بھوت یا چڑیل تو نہیں آگی جو آ کے وہ دیکھو اب ہیوٹ کے کام دیکھو وہ جان سے سپرے گئے یار یہ ہیوٹ نے یہ جانی ہے یہ دیکھو یار ہیوٹ نے بھی یہ اکھار لیا آہ ماجد بھئی ہیوٹ کو یار ماجد یار کیا ہے یار یہ ہیوٹ نے نمبر پپڑے بھی خراب کر یار اسر بھائی یہ ماجد صحیح باندھا یار دوستوں پتے کیا پتہ نہیں ہمارے یہاں نا زو میں مجھے لگتا ہے کہ ہمارے زو میں ہمارے فرندے جانوروں میں کوئی پہ انتہا شکتی آگئی ہے جس سے نا یہ عجیب و غریب حرکتیں کر رہے ہیں چاندی تو بھائی ایسے بن گئی ہے جیسے مجھے لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑی کوئی آتمہ یا کوئی روح اس میں آگئی ہے جو اتنی طاقت پر بن گئی ہے تو اب ہیوٹ بھی اثر رہی ہے کوئی دیکھ دیکھ کے آپ کیمرے میں دیکھ کے بھائی اس کو دیکھ دیکھ کے وہ یہاں صحیح ہے ہاں جی تو دوستہ ہیوٹ نے بھی وہی حال کی ہے ہیوٹ بھی اب اتنا بہت مطلب مضبوط وہ تھا وہ دیکھیں آپ اس نے ہیوٹ نے وہ توڑ لیے تو اب یار ہیوٹ 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 کدھر ہے ایک ہے ٹارزن بن گئی ہے بھائی ارے ماجد کو میں کوئی کام تھری نہیں کرنا آتا ہے یہ اس کو تم نے اگر پولڈ کرنا ہے تو طریقے سے کرو کوئی کام ماجد سے صحیح ماجد یاری ماجد کی نا یہ بہت گندی عادت ہے یہ ہر کام کو نا خر سے اتارنے والا کام کرتا ہے جلدی جلدی کیا جان پھڑوائی اس کو ذرا آپ کمنٹس میں بتائیں اور سمجھائیں کہ طریقے سے کام کریں جانور پر انہوں کے کام جو ہوتے ہیں یہ بہت ریلیکس سیشن سے کیے جاتے ہیں تاکہ کسی چیز کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو بھائی آپ لوگوں نے ماجد کے لیے کمنٹ کرنے ہیں ماجد کو ہم روز اس کا پیغام سنائیں گے آپ میں سے جو بھی سن رہے ادھر آؤ ادھر آؤ بھاک ادھر آؤ بچے ادھر آؤ تو جی یہ ماجد ہے ہمارا پہلوان تو جی اس کے لیے آپ نے کمنٹ کرنا ہے یہ بہت کام کرتا ہے بہت اچھا بچہ ہے پیٹ لورز بھی ہوتا ہے پیٹ لورز بھی ہوتا ہے پیٹ لورز تو بے انتہا ہے وہ دیکھو بھائی وہ بلی آگئی ہے یار ایک بلی سے جان چھڑواتے ہیں دوسری بلیاں وہ نیچے اتر گئی ہے ماجد تو بھائی نیچے ہمارے پاس نا بلیوں نے عذاب ڈالا ہوا ہے آج کل پتہ نہیں کہاں سے یہ جنگلی بلیاں آگئی ہیں ایک آج مری پڑی تھی پتہ نہیں اس بیچاری کو کون مار گیا تو باقی ابھی پھر اور آگئی ہیں انہوں نے ہمارے چوزے کھا لیا اتنے سارے بیرل چوزے بھی ہمارے باقی چار پانچ رہ گئے تو دوستو ابھی یہ تھا کہ آج کا ہمارا ویلوگ یہیں تک تھا آپ کو دکھایا چاندی کس طرح ارے پیچھے لگ گئی بھائی چاندی نے تو آج ہمیں صحیح والا نچوائے تو چاندی ہمارے پیچھے لگ گئی پیرٹ بھی آپ کو دکھا دیا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا اور یار افسوس اس چیز کا ہے ہمارے آسٹریلین پیرٹ مر گیا جی رہے تو بیرل ہم لوگ پوشش کرتے ہیں کہ اپنے پرندے جانوروں کو سارا دن پانی اور یہ چیزیں دیتے رہیں تو بھائی دوستو آپ نے ہمارے پرندوں کے لئے کمنٹس کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ صحت اندرستی اور لمبی زندگی دے اور ہم بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور کامیاب انسان بنے تو دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے جلدی سے ہمارے 3K کروائیے تاکہ جلدی سے ماجد کی ٹینڈ دیکھنے بھائی ماجد نے پرامس کیا ہوا ہے کہ جلدی جلدی سے 3K کروائیں میں ٹینڈ کروں گا وہ کہہ رہا ہے بھائی وہ کہہ رہا ہے اگر دیر ہو گئی نا کافی ٹائم لگا تو پھر میں نہیں کرواؤں گا پھر وہ اپنے وعدے سے جلدی سے 3K پہ آئیں تاکہ ہم ماجد کی ٹینڈ کروائیں تو جیتے رہیے خوش رہیے سلامت رہیے تینک یو فور واشنگ اللہ حافظ